سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دے ہن پھول زقن پھول بطن پھول لب پھول دے ہن پھول زقن پھول بطن پھول اور یہ بھی شیر آپ کے حوالے پیش کرتا ہم بلادہ فرمائے کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں ہن پھول لب پھول دے ہن پھول زقن پھول بطن پھول اور آخری شیر آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں ایک بار طرف یہ کہی ہے ایک بار کہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دے ہن پھول زقن پھول بطن پھول بقدم ہے تانے سلطان زمن پھول کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی یہ کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب 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 ل کے کم و بیس ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے پاس تمام امت حاضری دے گی اور تمام پیغمبر کہیں گے ادعو اعلیٰ غیری تم جسی اور کے پاس چلے جاؤ میں اس کام کے لئے نہیں ہوں آخر کار جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے گی تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہا تم سب کے سب محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ ایسا بولیے طرف کے سبحان اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام امت حاضری دے گی اور فرمائیں گی امت حضور ہماری شفاعت فرمائیے حضور ہماری شفاعت فرمائیے تم میرے آقا سرور کائنات فقرہ موجودہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا آو پس بھی تمہاری شفاعت کار سبحان اللہ حضرات محترم مدار جنبوہ جلدہ اول صفحہ نمبر ایک سو انتھرنبے باب پنجم تر ذکر فضائل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محقیق دیل ویرمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں درباز روایت آمدہ کے فرمودہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاجتی داشتابہ شیبہ منبگو تابہ حضرت عرض کنم جبریل گفتہ حاجت مناز تبقہ درگاہ کے قرم درگاہ کے فراہ قرم بازوے خدرہ برسرات تابہ گزرند برائی امت تو یعنی باز روایت مائیہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر کوئی خائش ہے تو مجھ سے کہو کوئی تمنا ہے تو مجھ سے کہو کوئی عرض ہے تو مجھ سے کہو میں اللہ کی بارگاہ میں ارزا کر دوں گا لیکن جب اس بات کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو حضرت جبریل ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو کسی چیز کی تمنا نہیں کسی چیز کی خائش نہیں کسی چیز کی آرزو نہیں بس پروردگار سے صرف آئی تو نہ کہہ دیجئے گا کہ پروز قیامت جب بلسرات قائم کیا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا دلوار سے زیادہ تیج ہوگا وہ پھر جہنم کے اوپر ہوگا اس روض اللہ تعالی مجھے یہ اعزازت دے دے مجھے یہ پرمیشن دے دے کہ اپنا پر بچھا دوں تیری امت بس احولت مذردگا دیکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حضرت جبریل خائش کرتے ہیں کہ اللہ پرمیشن دے دے اللہ عزازت دے دے کہ اپنا پر بچھا دوں اور اس پر پر سے یعنی تمام امتیں گزر جائے گی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خاتر کیا نہیں کیا حضرت صحابہ اکرام فرماتے ہیں انہیں صحابہ اکرام میں حضرت ابو حوریرہ ہیں حضرت ابو حوریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیثوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے میں حضرت ابو حوریرہ ہیں حضرت ابو حوریرہ اتنا حضور سے محبت کرتے تھے ایک بار میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو حوریرہ تم روز نہ ملا کرو بلکہ ناغہ کر کے ملا کرو ناغہ کرنے سے محبت برقرار رہتی ہے جب اس بات کو حضرت ابو حوریرہ نے سنا تو بد اگل ہی میں ایک سطون تھا وہاں جا کر کے رونے لگے چھیکنے لگے چلانے لگے میرے آقا نے فرمائے ابو حوریرہ تم کو کس چیز نے تکلیف پہنچا دی تو میرے آقا سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس نے رو رہا ہوں کہ کل کا دن ملے بے گہر کیسے گزاروں گا اب میرے آقا تین دن سے گائب ہیں تین دن سے حضور سے ملاقات نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں تمام صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے جب تھک گئے حضرت ابو حوریرہ کا ایسا حال تھا جیسے کوئی دیوانہ کوئی پاگل کوئی مجنو یعنی گھومتا رہتا ہے اسی طرح حضور کی یاد میں حضور کی تلاش میں وہ گھوم رہے تھے آخرکار یک جنگل کی طرح پہنچ گئے وہاں ایک پکڑی چرارے والا پکڑی چرارہا تھا جب وہ چروہاں سے پوچھا حضرت ابو حوریرہ نے انشان فرمایا یہ چروہاں کیا تُو نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے کیا تُو نے میرے نبی کو دیکھا ہے تو وہ چروہاں کہتا ہے میں نہیں جانتا محمد الرسول اللہ کون ہے میں نہیں جانتا تمہارے نبی کون ہے میں نہیں جانتا تمہارے سردار کون ہے میں نہیں جانتا تمہارے آقا کون ہے لیکن میں یہ چیز جانتا ہوں کہ جو یہ پگل ہی میکار ہے وہاں ایک شخص تین رو سے رو رہا ہے اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت ہے کالی کالی زلفوں والے ہیں نرانی چہرے والے نرانی چہرے والے ہیں ان کا چلنا ان کا بولنا ہر آدھا نرانا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ابو حرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے آگے بتاؤ کیا ہوا تو چروہاں کا تاثر ہو جب میں ان کو روتے ہوئے دیکھا تو اس رو سے میری پکڑیاں کھانا پینہ تک چھوڑ دی ہے تب میں جان گیا ایک کو معمول شخص نہیں بلکہ کسی قبیلہ کا سردار نارے تکبیر نارے رسالت مشلقِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت تو وہ چروہاں کہا کہ وہ کوئی سردار ہو سکتا ہے وہ کوئی رحمت اللیل آلمین ہو سکتا ہے حضرت ابو حرہ سمجھ گئے اور جانے کے بعد گارے حرام میں تشریف لائے لانے کے بعد میرے آقا سے فرماتے یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے اے بھاگ پروردگار میری امت کو بخش دے حضرت ابو حرہ کی بات پر توجہ نہیں دیتے بار بار حضرت ابو حرہ جب اس بات کو تکرانے لگے یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے لیکن میرے آقا نے جب سر نہ اٹھایا تو فوراں صحابہ کرام کو خبر کیا المقتصر بیان کرنے کی یہ کوشش کرو کہ یہاں تک کہ صحابہ کرام تشبھ了 چکے لانے کے بعد تمام صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے تو تمام صحابہ کرام کے کہنے کے باوجود میرے آقا نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیا بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کرام میں اپنے سر کو اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش نہیں دے گا اس وقت تک میں اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا یہاں تک کہ صحابہ اکرام سمجھ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے حضرت فاطمہ کو بلیا جائے المقتصر یہ بیان کرو کہ حضرت فاطمہ بھی تشریب لا چکی حضرت فاطمہ کہتی ہے اببہ حضور سر کو سجدے سے اٹھائیے یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھائیے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھائیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے بیٹی میری امت کو جب تک اللہ تعالیٰ بخش نہیں دے گا اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہر پر ارشاد فرماتی ہے اے پاک پروردگار اگر تو میرے اببہ حضور کی امت کو نہیں بخشے گا جب میں اپنے سر کو سجدے میں رکھوں گی تو اس وقت اب پردے کا اتمام نہ ہوگا پھر نہ جانے میرا سر کو ان دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرا محبوب سے یہ پروانہ سنا دو اور کہے تو انکریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ